اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز سہولتکار فضل احمد نے انکشاف کیا کہ خودکوش حملہ آور افغان شہری تھا ستانہ جان نے خودکوش حملہ آور کو ہتیار اور خودکوش جیکٹ بھی فراہم کی ستانہ جان کل ادم ٹی ٹی پی شمالی وزیرستان کو چلا رہا تھا فواد چودری کے الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کے کیس میں پولیس نے فواد چودری کا جسمانی ریمانڈ مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کر دیا سیشن جج نے فواد چودری کو ساڑھے بارہ بجے عدالت میں طلب کر لیا فواد چودری کے وکلہ نے زمانت کے لیے درخواست دار کر رکھی ہے گزشتہ روچ جوڈیشیل میجسٹریٹ نے فواد چودری کے جسمانی ریمانڈ کی استعداد مسترد کر دی تھی مریم نواز متحدہ رب امارات سے وطن واپسی کے لیے ابو زیبی ائرپورٹ پہنچ گئی تیارے میں میڈیکل ایمجنسی کے باعث پرواز تاخیر کا شکار ہو گئی آج ہمارات سے لاہور پہنچیں گی دوبائی میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کہا آنے والا وقت پاکستان مسلم لیگ کا ہے نواز شریف کی لیڈرشپ میں پاکستان کو بھور سے نکالیں گے مریم نواز کی آمد کے لیے نو لیگ کی لاہور میں تیاریاں مکمل کیپٹن سفدر بولے مریم نواز اپنے والد کا نظریہ آگے سہرانے کے لیے آ رہی ہیں الیکشن سے پہلے معیشت کو ٹھیک کر لیا جائے گا مریم نواز کارکنوں کے لیے امید کی کرن ہیں وفاقی وزیر خزانہ اس آگڈار کا عمران خان کو معیشت پر مناظرے کا چیلنج کہا عمران دور میں معاشی شرع نمو منفی ہو گئی تھی نو لیگ کی سابق حکومت میں پاکستان دنیا کی بیس بڑی معیشتوں میں شامل تھا ہم گیارہ سو اٹالیس عرب روپے کا گردشی کرزہ چھوڑ کر گئے عمران دور میں گردشی کرزے دو ہزار چار سو سرسٹھ عرب روپے تک پہنچ گئے عمران حکومت نے ریکارڈ کرزے لیے پھر آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑ دیا اس آگڈار پر اپنے ہی پارٹی رہنما محمد زبیر کی تنقید سابق گورنہ نے کہا کہ ساگڈار کی کارکردگی سے پارٹی مطمئن نہیں بولے ساگڈار نے عوام پر سے بوجھ کم کرنے کے لیے کوششیں کی جو ناکام ہوئی سابق وزیر خزانہ مفتا پہلے ہی تنقید کر چکے تجارتی خسارہ پانچ سے چھے عرب ڈالر تک بڑھ جائے گا کرزوں کی واپسی کے لیے بھی سات آٹھ عرب ڈالر چاہیے دونوں ملا کر اگلے چھے ماہ میں پاکستان کو چودہ عرب ڈالر کی ضرورت پڑے گی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آئی ایم ایف سے مل کر اپنے کرزوں کی ریسٹرکچرنگ کرا سکیں سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا کی باتشیت ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار مستونگ میں رات سے برفباری کا سلسلہ جاری ازاد کشمیر کے بالا علاقوں میں مطلع عبر آلود گلگت پلتستان اور شمالی بلوچستان میں بھی خوشک سردی وادی کوئٹا میں موسم عبر آلود شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش پنجاب کے کئی شہروں میں دھند کے باعث ریفک کی روانی متاثر خبر پختون خواہ میں آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان کراچی میں بھی چوبیس گھنٹوں کے درمیان موسم خوشک رہنے کا امکان مطلع جزوی عبر آلود رہے گا شہر میں تیز ہواوں کا راج آصف زرداری نے مجھے قتل کرانے کے لیے دہشتگر تنظیم کو پیسے دے دیئے عمران خان کا الزام کہا طاقتور لوگ اس منصوبے کے سہولتکار ہیں ویڈیو بنا کر رکھی ہوئی ہے اگر مجھے کچھ ہوا تو پتا چل جائے گا کہ زرداری سمیت کون پانچ لوگ ملوث ہیں لوگوں کو ان کے ناموں کا پتا ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگ زندگی کا لطف نہ اٹھا سکیں بولے وہ گھر پر نہیں بیٹھیں گے دو ہفتوں بعد باہر نکلیں گے پپلز پارٹی کا عمران خان کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان سینئر آنما کمرزمان قائرہ نے کہا ہے کہ الزام سچا ہے تو ملزم کو ورنہ عمران خان کو سزا ملنی چاہیے سلیم مانوی والا بولے عمران خان خود دہشت گردوں کا حامی اور طرف دار رہا ہے عمران خان کے دماغی توازن کا معاینہ کرانا ضروری ہو گیا شرجیل میمن بولے عمران جادو گرنی کی خبروں پر چلتا ہے شاید اسی نے کوئی خواب دیکھا ہو عاصف زرداری کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات سیاسی صورتحال پر بات زمن انتخابات سمیت عام انتخابات کے ناکات پر مشاورت عاصف زرداری سے مسلم لکاف خیبر پختونخواہ کے صدر محبوب اللہ جان کی بھی ملاقات کاف لیگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی بلال شیرپاؤ بھی عاصف زرداری سے ملاقات کر کے جیالہ بن گئے عاصف زرداری کہتے ہیں خیبر پختونخواہ کو ایک بار پھر پیپلز پارٹی کا گھڑ بنایا جائے گا پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ لاہور ساہی وال گجرہ والا گجرات فیصلہ باد ملتان اور پنڈی کے کمیشنل تبدیل صوبے میں ریجنل پولیس افسروں کے بھی بڑے پیمانے پر تبادلے ایڈیشنل آئی جی صاحب زادہ محمد شہزاد کو ایس این جی ای ڈی رپورٹ کرنے کا حکم ڈی آئی جی انویسفیگیشن برانج مقصود الحسن بھی تبدیل نیچلی سطح پر بھی افسروں کے تبادلے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان سے اسلام آباد پولیس خبر پختنخواہ پولیس اور ایف سی کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی اسلام آباد پولیس کا ایک ڈی ایس پی اور ایک سو ستر اہلکار بنی گالا میں تائنات تھے ایک کے پی پولیس کے پچاس اہلکار بھی واپس بھیج دیا گئے محکمہ داخلہ پنجاب کا بھی محکمہ داخلہ خبر پختنخواہ کو مراسلہ کہا کہ زمان پارک سیکیورٹی پر تائنات پولیس اہلکاروں کو واپس بلالیں بھارت نے پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدے میں ترمیم کی تجویز پیش کر دی تجویز پر پاکستان کو نوے دن کے اندر مذاکرات کی دعوت بھی دے دی پاکستان کو خط لکھ دیا انڈس وارٹر کمیشنر سید مہر علی شاہ نے خط ملنے کی تصدیق کر دی دوسری جانے پاک بھارت پانی کے تنازے پر دی ہیک کی سالسی عدالت میں سمات شروع ہو گئی وارٹر کمیشنر نے کہا ہے کہ وہ دی ہیک میں سمات سے واپسی پر بھارتی خط کا جواب دیں گے اٹرونی جنرل آفیس نے اپنے علامیے میں کہا ہے کہ سنتاس معاہدے میں ترمیم نہیں کی جا سکتی ایسی گمراہ کن خبروں کا مقصد سالسی عدالت میں جاری کاروائی سے توجہ ہٹانا ہے اور مقبوضہ بیت المقدس میں یہودی عبادتگاہ پر حملے میں سات افراد حلاق تین زخمی ہو گئے اسرائیلی پولیس کے مطابق جوابی کاروائی میں حملہ آور مارا گیا اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حملے کی ذمہ داری حماس نے قبول کر لی ہے امریکہ اور اقوام متحدہ کی حملے کی مضمت اس سے پہلے مغربی کنارے کے شہر بیت الحنین میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے دس فلسطینی شہید ہو گئے تھے دوسرے واقعے میں اسرائیلی فوج نے کھلونہ بندوق پکڑے سترہ سالہ فلسطینی کو شہید کر دیا تھا واقعات کے بعد فلسطینی آتھارٹی نے اسرائیل سے تعلقات توڑ لیے تھے آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بوک پیج